موسیقی شاندار استقبال دل سے شکریہ دا کرتا ہے پہ تاجروں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 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 بہت شکریہ یہ لگتا ہے کہ تاجروں کے لیے بھی ڈیزل میں ہوا ہو گیا ہے اچھا میں سب سے پہلے بس 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 سنیں میری بات دور سے آیا ہوں اپنے تاجروں سے بات کرنے کے لیے اور تاجر میں آج خاص طور پر اپنے لہور کے تاجروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب شوکت خانم کے لیے میں نے پیسے کٹے کرنے تھے تو میرے لہور کے تاجر اور سکول کے بچوں نے میری مدد کی میں کبھی یہ بھولوں نہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا ماشاءاللہ بڑا جنون ہے میرے تاجروں میں ماشاءاللہ میں بھی شکریہ ہوں باز 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 لگتا ہے کہ میرے تاجروں کو فضل ومان سے خاص پیار ہے اس کو پیار میں میرے تاجر فضل ومان کو پیار میں ڈیزل کہتے ہیں اچھا جی سنیں صاحب سنیں سنیں خموشی 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 سن لے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج اپنے تاجروں کو جو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں مدان میں نکلا ہوں اور سارے پاکستان میں نکلا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے تاجروں آپ جب بھی کوئی ملک پہ مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہماری تاجروں کی برادری سامنے آتی ہے ملک کی مدد کرنے کے لیے یہ جو وقت ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکووں کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں کہ ایک ملک کی کیبنٹ بنتی ہے اور ساٹھ فیصد جو کیبنٹ کے اندر وزیر بیٹھتے ہیں وہ زمانت پہ ہوتے ہیں کرپشن کے کیسز کی زمانت پہ اور اس کی بھی کوئی مثال نہیں کہ ایک ملک تندر ایک اسیمبلی جو کہ لوٹوں کو ساتھ ملا کے زمین خرید کے بیس بیس پچیس کلوڑ روپیات دے کے ایک حکومت کو گراتے ہیں اور ایک چوروں کی حکومت لا کے اسیمبلی سے بل پاس کرتے ہیں گیارہ نیب کی جو یہ امنمنٹ کرتے ہیں میرے تاجروں یہ جو گوھر سے سنیں گیارہ سو ارب روپیہ اپنا چوری کا ماف کرواتے ہیں پہلے مشرف سے پہلے مشرف سے این ار او لیتے ہیں اور اب آکے دوسرا این ار او لیتے ہیں جو اس قوم کو گیارہ سو روپیہ کا نقصان ہوتا ہے قوم کی کرپشن کا پیسہ دس سال یہ مشرف این ار او لیتے ہیں سارے کیسز ختم آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں یہ دس سال حکومت کرتے ہیں چوری کرتے ہیں چوری کر کے سارے کیسز جو ان کے گیارہ سو ارب روپیہ کے کیسز ہیں پھر اسیمبلی میں آتے ہیں آٹھ اور اگلے پھر اسے پھر اسے موسیقی اچھا جی تو اس لیے میرے تاجروں آج آپ کی ضرورت اس لیے کہ سب سے پہلے ایک ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے لیکن اس سے بڑی بات کہ جو بھی حماد حضر نے آپ کو تفصیل میں بتایا کہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی جو ہماری ملک کی ایکانومی تھی وہ تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی اور چوتھے سال پہ چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی سترہ سال کے بعد ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برے شغیر میں کرونا کے بعد پاکستان وہ ملک تاجدر سب سے زیادہ روزگار ہماری حکومت نے دیا ہندوستان سے بھی زیادہ بنگلہ دیش سارے برے شغیر میں کیونکہ نوکریاں جب ملک کی ایکانومی بڑھتی ہے انڈسٹری بڑھتی ہے کسانوں کی اپنے مدد کی چار فصلوں میں ریکارڈ چار فصلوں میں ریکارڈ پیداوار اور یہ پاکستان کی ایکانومک سروے جو اس حکومت نے اس حکومت نے پبلش کی تھی اس کے مطابق کہ گروتھ ریٹ بھی اوپر ایکانومی چھ پسنٹ پہ اوپر لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ انڈسٹری گیارہ فیصد پہ گروہ کر رہی تھی ہمارا ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ چھ ہزار ایک سو ارب پاکستان کی ایکسپورٹس بتیس ارب ریکارڈ اوورسیز پاکستان کی جو ریمٹنسز تھیں جو ڈالر اندر آ رہا تھا انیس ارب سے ہمیں کتیس ارب پہ لے کے گئے ریکارڈ اور اور یہ سب کچھ اور یہ سب یہ تب ہو رہا تھا جب ہمیں ایکانومی ملیز رہی ہے بھی سن لیں یہ شباہ شریف کہتا ہے کہ جی بارودی سرونگیں چھوڑ کے گئے مفتا میں ابھی چیری بلاسم میں بھی آتا ہوں تو کہتا ہے بارودی سرونگیں چھوڑ کے گئے اب آپ تاجر ہیں آپ یہ چیز سمجھیں گے اے بس 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 اچھے سنے تاجر یہ چیز سمجھیں گے ہمارا ہم جب ہمیں جب حکومت ملی تو جو بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کہتے ہیں بیس ارب ڈالر کا ہماری ان کی جو آمدنی تھی رمیٹنس انیس ارب ایکسپورٹس چوبیس ارب ترتالیس ارب ڈالر آمدنی اور بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گیا یہ جو اسحاق دار مفرور اب واپس آ رہا ہے اور ایک بنا بھی سنتے لو اس کے علاوہ ان کے دور میں تیل عالمی منڈی میں آدھی قیمت پہ تھا ہمیں اصل جو ہمیں ڈالروں کی کمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب تیل دگنا ہو گیا تو ہماری امپورٹ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ جو تو خسارے میں چلا جاتا ہے تو ان کے دور میں آدھی قیمت پہ تیل تھا عالمی منڈی پہ اس کے باوجود بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گیا اور ٹوٹل ڈالر جو اندر آرہا تھے وہ ترتالی سرب اور خسارہ بی سرب ہم جب ہم جب چھوڑ کے گئے ذرا یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ کا کہ یہ تو ایکانومی کی ریپورٹ میں نے آپ کو دے دی لیکن ہمارے دور میں ڈیفیسٹ سولہ ارب ڈالر کا تھا لیکن ہماری آمدنی ان کی آمدنی تھی ترتالی سرب ڈالر ہماری آمدنی تھی ترہ سٹھ ارب ڈالر بیس ارب ڈالر زیادہ تھی ہمارے دور میں انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر تک گیا آج نوے ڈالر کا تیل بکرائے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمارے دور میں جب ایک سو تین ڈالر کا تیل تھا ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ڈیٹھ سو روپیہ لیٹر تھی ڈیٹھ سو روپیہ لیٹر تھی آج ڈھائی سو روپیہ لیٹر ہے جبکہ دس ڈالر عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہم جب جب انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کی تو ڈالر ایک سو اٹھتہ روپیہ کا تھا ریزروز ہمارے سولہ عرب روپیہ کے تھے جب یہ چھوڑ کے کہتے ہیں ریزروز نو عرب روپیہ کے تھے سولہ عرب روپیہ کے ریزروز تھے جب عدم اعتماد کی تحریک آئی اور ڈالر ایک سو اٹھتہ روپیہ کا تھا آج ڈالر دو سو چولیس روپیہ آج ہمارے ریزروز گر کے آٹھ عرب روپیہ آج ڈیزل ڈیزل ڈھائی سو روپیہ کا ہے ہم جب تھے بجلی سورہ روپیہ یونٹ تھی آج بجلی پنتالیس روپیہ یونٹ ٹیکسس کے بغیر ہے تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو سازش کر کے تم نے حکومت کرائی تھی اور یہ کہہ کے کہ جی بہت مہنگائی تھی آج پچاس سال کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور آج آپ نے پتہ نہیں کتنے انہیں آپ نے دیکھا کہ شباہ شریف ابھی نیویورک میں ایک ایک منٹ سروں 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 نیویورک میں ایک انٹرویو دے رہا ہے ایک خاتون کو انٹرویو دے رہا ہے اگر کہ سکرین ہوتی میں آپ کو وہ دکھاتا آپ کو بھی اتنی شرم آنی تھی جتنی مجھے آئی وہ خاتون انٹرویو کر رہی ہے اسے کہتا میرے تاجروں اسے کہتا خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دیں نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے وہ ایک اینکر تھی وہ بھی حقی پکی رہ گی کہ ملک کا وزیر اعظم میرے سے کہہ رہا ہے کہ پیسے دلوا دو مجھے شباہ شریف شباہ شریف وہ گوری چمڑی سے اتنا وہ خوف زدہ ہے کہ اس نے اینکر سے پیسے مانگنے شروع کر دیئے وہ گورا دیکھتا ہے اس کو ڈالر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس نے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکری جنرل وہ انٹونیو انٹونیو گوٹریس جو آیا جو یون کا سیکری جنرل آپ نے پتہ نہیں وہ دیکھا یا نہیں بازو پکڑ لیا اس کا بازو پکڑ لیا اسے کہتا کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں پیسے دیئے تو سامنے کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی کہتا یہ دیکھو میری کیبنٹ بھی سامنے بیٹھی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پیسے دیئے تو ہم چوڑی نہیں کریں گے تو میں اچھا اور تاجروں آپ نے وہ دیکھا وہ جو آڈیو لیک آئی ہے وہ جو شباہ شریف کی آڈیو لیک نکلائی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے مریم کا جو دماد ہے وہ ہندوستان سے یہ بجلی بنانے والی مشینری بلا رہا ہے مگوا رہا ہے تو اسے پرنسپل سیکرٹی کہتا ہے یہ تو ناجائز ہے ہم نے تو ٹریڈ بند کی ہوئی ہے کیونکہ میرے زمانے میں ہم نے ہندوستان سے اس لیے تجارت بند کی تھی کیونکہ انہوں نے کشمیریوں جو کشمیریوں کا حق تھا انہوں نے یو این کی سیکرٹی یو این سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کر کے کشمیریوں کا سٹیٹس لے لیا تھا انیس انیس اگز پانچ اگز دوزار انیس تو پہلے تو ناجائز جب بین کی ہوئی ہے امپورٹ ہندوستان سے مریم کا دماد مشینری امپورٹ کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھا کوئی اور طریقہ نکالیں گے کہ کسی طرح ہندوستان سے نہ آئے کسی اور ملک کے ذریعے آ جائے اور مریم کو سمجھا دو کیونکہ مریم شہزادی ہے میں جو مرضی چیک کر سکتی ہوں قانون سے اوپر ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ مریم بچاری لندن تو چھوڑا پاکستان میں بھی بچاری کی کوئی پراپورٹی نہیں ہے تو بہرحال اس کے بعد اس کے بعد ایک اور چیز نظر آتی ہے الیکشن کمشنر مکار آدمی اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ شریف خاندان کا نوکر ہے اس کو حکم کر رہے ہیں کہ کتنے حلقوں پر الیکشن کروانے اور ریزگنیشن ایکسپ کرنی ہے ابھی اور بھی چیزیں نکلیں گی ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس ملک کے فائدے کروانے کے لیے نہیں آئے اپنی چوری ختم کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے ان کے صرف دو مقصد ہے اور جب مشکل پڑے گی سب باہر باہر جائیں گے شباہ شریف کے دونوں بیٹے باہر نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر اساق ڈار کے دونوں بیٹے باہر چوری یہاں سے کرو بیٹوں کو پیسہ بجوا دو اور بیٹے کہیں جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہ ان کا طریقہ ہے تو تاجروں آپ سب آپ سب تیار ہو جاؤں میں ان کے خلاف حقیقی ازادی کے لیے جہاد لگوں گا سر کو پر لگوں گا کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا اور جب بھی میں آپ کو کال دوں آپ نے میرے سے وعدہ کر رہے ہیں وعدہ کریں میرے سے وعدہ کریں سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک کے مستقبل کی خاطر اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ جب میں آپ کو کال دوں گا آپ نے میری کال پہ اپنی قوم کو ان چوروں سے ان ڈاکون سے بچانے کے لیے نکلنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پاکستان زندہ بات کیosئے آپ اپنے آپ ڈاکھڑا ڈاکی آپ